بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کہوں کی بہت ہی فیمس ریسی پی اس کی پہلے کوئی شارڈ ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس سٹیج پہ بھی آ کر اسے یوز کیا چاہ سکتا ہے اور آج میں جو آپ کے ساتھ ریسی پی شیئر کرنے جاری ہی ہے تو سردیوں میں موسٹلی بنائی جاتی ہے بہت ہی آسان ریسی پی ہے اور یقینین آپ کو پسند آئے گی تو چلیے ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے بولی کا دودھ جو تقریباً ڈیل لیٹر کے قریب ہے اور اس کے بعد اس میں جو چیز ہم نے یوز کر رہے ہیں پنجیری بنانے کے لیے وہ جائے گی سوجی ایک پیالی بھر کر اور ایک پیالی بھر کر چینی کی جائے گی دو چمچ اس میں جائے گا گھی اور میوہ جات میں نے بادام اور میوہ لیا ہے آپ اس میں اور بھی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں مغز پستہ یا اور کچھ میوے جات جو آپ کو پسند ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ فلیم میڈیم رکھنی ہے اور ہم نے بولی کو چھولے پر رکھ دینا ہے کڑھائی بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور آپ کسی اور برطن میں بھی اگر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے حالاتے رہنا ہے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اس کو میڈیم فلیم پہ کریں جب یہ میڈیم فلیم پہ پکتا رہے گا یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک یہ ٹھیک ہو چکا ہے اب آپ جو فلیم ہے وہ بلکل ہلکی کر دیں ہلکی فلیم پہ کریں تو یہ کڑھائی میں جلے گا نہیں نیچے کڑھائی پہ لگے گا نہیں اور جو ہماری ریسیپی ہے وہ پرفیکٹ رہے گی اس کو ہم نے اس حد تک پکانا ہے کہ جو اس میں پانی ہے یہ بلکل خوشک ہو جائے اور ہمیں جیسے کھویا ٹائپ ہوتی ہے نا اس طرح کی کنڈیشن میں اس کو لانا ہے لہٰذا بھی یہ تیار نہیں ہوئی اب ہم اس میں چینی آٹ کریں گے فلحال اس میں ٹوٹل اس میں پوری پیالی ہی جائے گی لیکن اس ٹیچ پہ آ کر میں اس میں ہاف پیالی آٹ کر دوں گی چینی گی اور اس کو اچھے سے مکس آپ کر لوں گی جب یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گی اور بولی کا پانی اس میں سے اچھی طرح خوشک ہو جائے گا اس کے بعد ہم ناکس انکڈیوڈی ڈائیٹ کریں گے اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ بنائنا ہے اور اس کا پانی بلکل خوشک کرنا ہے اس کو یہ ہے کہ ٹائم تو لگا تھا مگر بہت ہی لذیذ بنتی ہے اور بہت ہی سردیوں میں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور سردیوں میں بہت اچھی بھی لگتی ہے یہ دیکھیں کہ اس کی کنڈیشن آگیا لیکن ابھی بھی یہ پرفیکٹ تیار نہیں ہے اس کو تقریباً مجھے ہاف اور تو لگا ہی تھا اس کو اس کنڈیشن میں لانے کے لئے ابھی بھی اس میں بہت کام پانی موجود ہے مگر ابھی بھی اس کو پکنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو میں اچھے طرح سے نیچے سے چمچ چلا چلا گیا تھا کہ یہ نیچے بلکل بھی نہیں لگے آپ دیکھیں یہ ہے بلکل پرفیکٹ کنڈیشن کچھ لوگ اس کو باریک بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح کا ہی چاہیے اب اس کو میں کسی اور باور میں کاردوں کی شیفٹ اور اس کے بعد ہم پنجیشن بنانے کا جو پروسیجر ہوں وہ سٹارٹ کریں گے اس کو اچھے طرح سے کسی اور باور میں شیفٹ کر کے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کوئی اور باور بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے کڑھائی جڑھائی چولے پہ اور فلیم میں نے میڈیم رکھا ہے اب اس میں گھی میں ڈالوں گی اور گھی ڈالنے کے بعد اس میں ہم سوجی ایڈ کریں گے آپ سوجی کی جگہ پہ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو کالے چنے ہیں ان کو صاف کر کے انہیں پیس کر وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میدہ بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اس سٹیج پہ لوگ زیادہ تار سوجی یا چنے گرائنڈر کر کے وہ یوز کرتے ہیں چلیں اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اس کا جب کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا براؤن ہو جائے گا اس کو بھی ہم نے ہلکی آنچ پہ ہی کرنا ہے آپ چاہے تو میڈیم بھی کار سکتے ہیں ویسے میڈیم کریں گے تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کو مسلسل چمچ ضرور علاتے رہے گا تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اس کا کلر زیادہ براؤن نہ ہو جائے میں ڈارک براؤن نہیں چاہیے لائٹ براؤن سا کلر ہی چاہیے اس کو ہم اچھے طرح سے لائٹ براؤن کر لیں گے اور اس سٹیج پہ آ کر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی پہلے جو ہم نے ہاف پہلے چینی اس میں آڈ کر لی تھی بولی میں اب ہم ہاف پہلے جانا وہ اس میں آڈ کریں لیکن اگر آپ کو زیادہ میٹ اپسان دے تو اس سٹیج پہ آ کر آپ چینی کی تعداد کو مقدار کو بڑھا بھی سکتے ہیں چینی مقدار اگر آپ ایک ڈالنا چاہتے ہیں اکٹولی تو وہ بھار کر ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں بادام اور میوے آڈ کی ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے تقریباً تین منٹ تک اس کی بھنائی کروں گی تین منٹ کی بھنائی کرنے کے بعد اس میں میں جو میں نے بولی تیار کی تھی وہ والی اس میں شامل کی جائے گی اس کے لئے فل فلیم بلکل بھی نہیں سہی میڈیم جا لو یہ فلیم آپ نے رکھنی ہے اور اب اس میں میں ایڈ کرنے کے لئے جا رہی ہوں بولی یہ اب اس میں ایڈ ہوگی اور اس کے بعد یہ ہماری ریسیپی تیار ہے آپ ضرور مجھے سے شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی آپ نے یہ ریسیپی کے پہلے ٹرائی کی ہوئی ہے یا گاؤں میں کوئی آپ کی نانی دادی یا کوئی اور ریلیٹیوز آپ کو اس طرح کی چیزیں بنا کر بھیجتے ہیں اور آپ کھاتے ہیں تو آپ کو کیسی وہ چیزیں لگتی ہیں ضرور کمیٹ باکس میں کمیٹ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ